اب آپ اپنی پرانی گاڑی کو نیا کر سکتے ہیں اور نیا کرنے کے لیے آپ کو بلالگن جانا پڑے گا بلالگن کی گلیات میں آپ کو تمام سمان ملے گا آپ اس کو خرید دیں اور اپنی گاڑی کو نیا کریں اور کم قیمت کے اندر بہترین مزہ اپنی گاڑی کا لیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم دوستو اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رانا عمر داتا دربار کے اکب میں واقع بلالگن جانا پڑے گاڑی کو نیا کریں اس لیے اب ہم آپ کو آج بلالگن سے بلالگن کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود سامان کے بارے میں بتائیں گے اور گاڑی کی مینٹنس کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کیسے پہنچتی ہیں بلالگن مارکیٹ میں آپ کو سارا جیپنیز گاریوں کا اور جو پاکستان میں اسمبل ہوتی گاڑیاں ہیں ان کا سامان بہ آسانی آپ کو مل جائے گا اس کام کے لیے آپ کو یہاں بلالگن میں خود سے آنا پڑے گا اور آ کے آپ کو اپنا سامان خود ڈونڈنا پڑے گا ڈونڈنا کوئی آسان کام نہیں اس لیے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ میکینک یا باڈی پینٹ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کو لے کے آتے ہیں اور لا کے ان کی مدد سے یہاں پہ سامان ڈونڈتے ہیں اور سامان ڈونڈنے کے لیے آپ کو بارگیننگ کرنی پڑتی ہے دکانداروں سے اس مارکیٹ کے اصول مختلف اور نرالے ہیں یہاں پہ آپ کو جو سامان چاہیے ہوتا ہے اس کا مول سونے کے بہو بھی مل سکتا ہے اور وہ آپ کو آسانی سے چاندی کے بہو بھی مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے ہو وہ بہت کم قیمت پر میسر ہو جائے لیکن اس کے لیے آپ کو یہاں کے مارکیٹ کی گلیوں میں پھرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کس کے پاس کونسا سامان موجود ہے جو آپ کو مطلوب ہو اور کیا وہ آپ کی مطلوبہ قیمت کے اوپر آپ کو مل جائے گا کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جپانی جو گاڑی ہے اس کا سامان مارکیٹ میں نئی گاڑی کے مقابلے میں زیادہ مہنگا ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ بلالگنج میں بعض دفعہ زیادہ ملتی ہے اور نئے سامان کی قیمت کی نسبت وہ زیادہ مہنگا کہلائی جاتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو سامان آتا ہے وہ مختلف ملکوں سے آتا ہے جیسے کہ جپان، تھائیلینڈ اور سنگاپور سے یہاں پہ سامان پہنچتا ہے اور اس سامان کو یہاں پہ مختلف طریقے سے کنٹینرز کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے ہم امپورٹ کی مدد میں بہت زیادہ ڈالرز جو ہیں وہ باہر کی دنیا کو پے کرتے ہیں اور اس کی لئے یہاں پہ سامان مہیا کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ جپانی گاڑی یا لوکل اسمبل کار رکھتے ہیں وہ بہ آسانی یہاں سے سامان خرید سکیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی دکت نہ ہو اور ان کی گاڑی چلتی رہے کیونکہ چلتی کا نام گاڑی ہے تو آئیں ہم آپ کو بلالگنج کی گلیوں میں لے کے چلتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی الیکٹرونک ریلیس سے لے کے اور ہورن سے لے کے انجن تک موجود ہیں یہ انجن مختلف قسم کے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں اور مختلف گاڑیوں کے ہیں ان انجن کی قیمت جو ہے اس کا تیعین انجن کی کوالٹی کے اوپر بیس کرتا ہے اور اس کی ڈیوریبیلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو انجن دیکھنے کے لیے ایک ایک ایکسپرٹ مکینک کی ضرورت پڑتی ہے اور اس مکینک کے ساتھ آپ ملکے یہاں پہ آئیں گے اور آ کے آپ انجن کو دیکھیں گے اور اس کی کنڈیشن کو چیک کرنے کے بعد آپ خرید دیں گے اسی طرح آپ کو مختلف قسم کا سسپنشن کا کام نظر آئے گا سمان بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جیسے یہ آپ کو گاڑیوں کے بیڈ نظر آتے ہیں جن پہ انجن ماؤنٹ اور سسپنشن لگے ہوتے ہیں یہ بھی مختلف گاڑیوں کے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں اور اگر آپ کی گاڑی جیپنیز ہے تو اس کا سمان بھی آپ کو ملے گا اور اگر آپ کی گاڑی لوکل اسمبلڈ ہے تو اس کا سمان بھی آپ کو ملے گا اسی طریقے سے ہم آگے چلتے جائیں گے اس گلی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف قسم کے جو انجن ہیں وہ موجود ہیں اور یہ گلی انجن کے گلی کے نام سے مشہور ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف اور صرف گاڑیوں کے انجن نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ اسیسریز کا سمان نظر آ رہا ہے جو کہ انجن سے ہی تعلق رکھتا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گاڑی کی آپ کو فرنٹ شو نظر آئے گی یہ اسی طرح سے سمان یہاں پہ آتا ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ اس کو بائی پارٹس کر کے بیچا جاتا ہے اور یہ گلیاں انہی طرح سے مختلف قسم کے پارٹس کے ساتھ منصوب ہیں اس کو انجن والی گلی کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے انجنز اپنی بہترین کنڈیشن میں موجود ہیں انجن کی گلی میں آپ یہ کرینک شافٹ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف گاڑیوں کی ہیں اور ان کے اوپر ٹیپنگ کر کے ان کو سکیور کیا گیا ہے تاکہ ان پہ کسی قسم کی خراش نہ آئے اور یہ قابلہ استعمال رہے ہیں اور ان میں کسی قسم کی آپ کو مشینس سے کام کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہاں سے خرید دیں اور ڈیریکٹ اپنے انجن کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کی کلچ پلیٹس اور کلچ کورز ان کے موجود ہیں اور یہ آپ کی گاڑی کے کلچ سسٹم کو چلانے کے استعمال میں آتے ہیں اور یہاں پہ یہ لا تعداد موجود ہیں اور ان کی موجودگی اس بات کی گمازی ہے کہ یہاں پہ یہ سمان بہ آسانی جو کہ آپ کو نئے کی نسبت کم قیمت پر ملے گا وہ میسر ہے اسی طریقے سے بڑی تعداد میں یہاں پہ گاڑیوں کے ویو میررز موجود ہیں آپ کی گاڑیوں کے اکثر ویو میررز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹنے کے بعد ان کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ امپورٹ کیے گئے بے تہاشا ویو میررز موجود ہیں آپ اپنی پسند کے مطابق الیکٹرونک ریٹریکٹیبل یہ تمام میررز حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم باڈی پارٹس کی گلی میں موجود ہیں یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے باڈی پارٹس بہ آسانی دستیاب ہوں گے اگر آپ کی گاڑی کی ڈکی بمپر بونٹ کوئی بھی چیز ہٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو آپ یہاں سے بالکل نئی کی صورت میں جو آپ کو مل سکتی ہے وہ آسانی سے دستیاب ہوگی آپ کو صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو گاڑی کا موڈل ہے اس کے موڈل کے ساتھ یہ میل کھاتی چیزیں ہیں یا نہیں یہاں پہ مختلف قسم کے بمپرز اور فرنٹ شوز جو رہے ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہیڈ لائٹس بمپر اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ فکس حالت میں موجود ہیں آپ یہاں آئیں آ کے دیکھیں اور اپنی گاڑی کے موڈل کے حساب سے آپ کو چیزیں آدھی قیمت سے بھی کم قیمت پر میسر ہوں گی جپانی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہائیبرٹ گاڑیاں جو جپان سے آتی ہیں ان کے سمان بھی ملیں گے ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے دائیں جانب ایک ہائیبرٹ کار کی شو پڑی ہے جو کہ ہاف کٹ کہلاتی ہے اور اس کے اندر مختلف پارٹس جو ہیں وہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں جیسے یہ ہاف کٹ میں آنے آئے ہوئے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پوری مکمل فرنٹ شو ایک کار کی موجود ہے جس میں سے اگر آپ چاہیں تو سمان اتروا کے خریج سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ آپ کے موڈل کے ساتھ بلکل میل کھاتا ہو اور اس کے اندر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ جپانی بہترین کنڈیشن میں ملے گی اور آپ کی گاڑی جو کہ تباہ ہو چکی ہو یا خراب ہو چکی ہو آپ اس کو بہ آسانی مکمل کر سکتے ہیں تو ویورز اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسی مارکیٹ میں بلال گنج کے اندر ہی جو کہ آپ کے آڈیو ڈیکس ڈی وی ڈی پلیئرز اور سی ڈی پلیئرز کے ساتھ مختلف قسم کے موڈلز آپ کو نظر آئیں گے جو کہ جپان سے منگوائے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جیپنیس سپیکر اور ان کے گاڑیوں کے اندر سے اتری ہوئی ایل سی ڈی اور ڈی وی ڈی یہ سب آپ کو ملیں گی اور یہاں پہ یہ تمام ایکوپمنٹ جو ہے جپانی گاڑیوں سے اترا ہوا آتا ہے جو کہ آپ کو بہت ہی کم قیمت پہ مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈور پینل سوچ آپ بورڈ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ مختلف جیپنیس گاڑیوں کے ہیں جو آپ کو یہاں سے بہ آسانی دستیاب ہوں گے اسی وجہ سے آپ یہاں سے اپنی لوکل اسمبل جو کہ ہینڈ ڈریون ونڈو ہوتی ہے اس کو آپ الیکٹرونک میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور کنورٹ کر کے آپ اس کو الیکٹرک پاور ونڈو کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام سہولتیں آپ کو یہاں سے مجسر ہوں گی ان کی وائرنگ سے لے کے آٹومیٹک مشین کی کٹ سے لے کے ونڈو گلاس تک یہ سب آپ کو بلالگنج میں بہ آسانی دستیاب ہوگا تو دوستو یہاں پہ آپ کو گاڑی کے تمام پرزاجات جن کے اندر آپ کو بونٹ بمپر ہیڈ لائٹس اے سی کے سسٹم اور الیکٹرونکس کا سمان ڈیشپورٹ دروازے ونڈو سکرینز یہ تمام چیزیں آپ کو مجسر ہوں گی یہاں سے آپ ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے تمام پرزاجات جو کہ آپ کو کسی اور جگہ سے مجسر نہیں آپ یہاں سے کٹھے کریں تو ایک نئی گاڑی بن سکتی ہے مگر یہاں پہ آپ کو آکے تھوڑی بارگیننگ کرنی پڑے گی لوگوں سے ملنا پڑے گا اور دکانداروں سے باتشیت کرنی پڑے گی اور ان سے آپ کو بارگیننگ کرنے کے بعد قیمت تیہ کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو کم قیمت میں بہترین سمان میسر ہو یہاں پہ آپ کو ٹائر سے لے کے شوک سے لے کے اور گاڑی کے اندرونی جو پارٹس ہیں جن کے اندر چھار روف لائٹس ڈور ہینڈلز ہر چیز آپ کو ملے گی اور اس کی دستیابی کے لیے صرف اور صرف ان گلیات میں آپ کو موف کرنا پڑے گا اور پھرنا پڑے گا اور بینت کرنی پڑے گی پھر آپ کو سمان میسر ہوگا کیونکہ یہاں کے تاجر ہر گاڑی کا کام نہیں کرتے ہر تاجر مختلف گاڑی کا کام کرتا ہے اور وہ اس کی سپیشلائزڈ کار بنتی ہے اور اسی طریقے سے وہ مختلف اندار میں آپ کو مختلف سمان جو ہے مختلف قیمتوں پہ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو آپ کی لوکل اسمبل کار کے پرزے جو ہیں وہ اسی کلر کے نہیں ملیں گے کیونکہ جپانی کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور مختلف ہونے کی وجہ سے ان کو آپ کو دوبارہ پینٹ کروانا پڑے گا لیکن اس بات کی یہاں پہ گارنٹی ہے کہ آپ کو ہر چیز مہیا کی جاتی ہے اور اس کی قیمت بھی مارکیٹ کی نسبت کم ہوتی ہے لہذا اس وقت ہم مارکیٹ کے اس دکان کے اندر کھڑے ہیں جو صرف جیپنیز کار میں بزنس کرتے ہیں اور ان کا کام صرف اور صرف جیپنیز گاڑیوں کے سمان کی امپورٹ ہے اور وہ اس کو کم قیمت پہ آپ کو مہیا کرتے ہیں اس لیے آپ کو بلالگنج سے ہمیشہ کی طرح مختلف قسم کے سمان دستیاب ہوں گے اب آپ کو اپنی گاڑی کو مینٹین کرنا آسان ہوگا اور اس کے لیے آپ کو بلالگنج آنا پڑے گا جو کہ داتا دربار کے اقب میں موجود ہے اور میں رانا عمر آپ کے لیے اسی طرح کے مختلف پروگرام لاتا رہوں گا اور آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے فیڈ بیک کی وجہ سے جو بھی تنقید ہوگی ہم اس کو بہتر انداز میں لیں گے اور اپنے پروگرام کو مزید بہتر کریں گے اردو پوائنٹ کے ساتھ رانا عمر